ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ہانی وائس پر میرا نام تانیا ہے اور میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے میں تو صرف دو سال کی تھی جب میرے پاپا اس دنیا سے چلے گئے میرا بھائی مجھ سے دس سال بڑا تھا اس سمیں سے بیچارہ ہمارے لئے کمانے لگا اور اس نے ہمارے پیٹ کے آگ بجانے کے لئے بہت محنت کی یہاں تک کہ اس نے ہمارے لئے گھر بھی بنا دیا ایک پیارا سا گھر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے پاس اپنا گھر ہوگا آج ہمارے پاس گھر بھی تھا اور ایک چھوٹی سی گاڑی بھی تھی میرے بھائی کا کاروبار بھی اچھا تھا اور وہ بہت اچھا انسان تھا میں کبھی بھی اس سے پیسے مانگ لیتی تھی وہ مجھے ہمیشہ زیادہ پیسے دیتا تھا میری ماں بھی اس کی بہت تعریف کرتی تھی ہم بہن بھائیوں میں بہت ہی پیار تھا میری ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی میرے بھائی نے کی اور اس کو بہت ہی خوبصورت دہج دیا تھا اگر میں کہو کہ میرا بھائی اس دنیا کا سب سے اچھا بھائی تھا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا جب میرے بھائی کے شادی کی بات آئی تو میری ماں نے جنگا جنگا گھوم کھارم کر بہت ہی خوبصورت لڑکی کا چناو کیا میری ماں کا کہنا تھا کہ اس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس کے لیے خوبصورت ہم سفر چنیں کیونکہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ آپ لوگ جس سے کہے گے میں اس سے شادی کرلو گا ہم نے اس کے لیے بہت ہی پیاری لڑکی تلاش کی جس کا نام مینہ تھا وہ شکل اور رویے میں بہت ہی اچھی تھی اور بہت ہی خوبصورت بھی تھی گھر کو سمالتی تھی اور اس کی شادی کو تین سال ہو گئے تھے اور اب میری شادی کی باری آ گئی تھی میرے بھائی نے کہا کہ جیسے بڑی بہن کے دہش دیا تھا ویسے ہی اپنی چھوٹی بہن کو وہی دوگا کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دوگا میں بہت ہی خوش تھی ایک اچھے انسان آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا میری بھائی بھی اچھی تھی وہ بھی کسی معاملے میں نہیں بولتی تھی لیکن ہمیشہ بہت زیادہ اداس رہتی تھی کیونکہ ان کی شادی کو تین سال ہو گئے تھی لیکن ابھی تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی ہم نے جنگل جنگل علاج کروایا لیکن ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی ایک دن میری ماں کی ایک رشتدار آ گئی اور انہوں نے کہا کہ تم نے تو اپنے بیٹے کے ساتھ ظلم کر دیا اس کو ایک باج عورت لے کے دے دی جو اس کو ابھی تک اولاد کے خوشی بھی نہیں دے سکی ہے تمہارے تو گھر میں ایک ہی مرد ہے اس گھر میں رونک ہونی چاہیے بچے ہونے چاہیے تمہارے بیٹے کے یہاں پر پیدا بیٹا پیدا ہو جاتا تو اس کا بازو بن جاتا اس کو بھی تسلی ہو جاتی کہ بچارہ بچپن سے کمانے لگا ہے لیکن چلو کوئی اس کا سہارہ بننے والا بھی اس دنیا میں آ گیا ہے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو یہی بات کی جاتی ہے کہ اب تم نے سنتان کا پیدا کرنی ہے یہ ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے اور یہ ایسا سوال ہے جو آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے یہاں تک کی راستے میں اگر آپ کسی عورت کے پاس کھڑے ہو جائے اور اگر آپ کہہ دو کہ بچے نہیں ہیں تو پھر وہ باقی کی باتیں بھی پوچھنا شروع کر دیتی ہے کہ کیوں نہیں ہے کب سے نہیں ہے جبکہ دیکھا جائے تو یہ انسان ایک پرسنل معاملہ ہے لیکن لوگ اس کے اوپر سوال کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی باتیں بتاتے ہیں کہ وہ فلا عورت ہے نہ اس کی شادی کو چار سال ہو گئے اس کے بچے نہیں ہیں اس کی شادی کو دس سال ہو گئے اس کے بچے نہیں ہیں پھر لوگ آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلاتے بلکہ کہتے ہیں کہ وہ دیوی کا ہے نہ وہ جس کی بچے نہیں ہیں اس کی سنتان نہ ہونا شاید اس وقت سماج میں ایک بہت بڑی دکت بھی ہے اور سب سے زیادہ غبیت استیتی ہے اور تم نے اچھا نہیں کیا میری ماں چکچاپ یہ باتیں سن رہی تھی میں نے کہا آنٹی ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ ایسا ہوگا اس نے کہا اب تو پتا ہے تم لوگوں کو تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو بھائی کی جان چھڑاؤ کسی اچھی لڑکے سے شادی کروا دو ایک ہی سال میں خوشکبری آ جائے گی گھر میں رونک لگ جائے گی تمہارا بھائی بھی خوش ہو جائے گا ایسے درخصت کو گھر میں لگانے کا کیا فائدہ جس کو اوپر نفل ہوتا ہے اور نفول اور نہ ہی وسائع دیتا ہے تمہاری بھابی کا بھی یہی کبھی اولاد نہیں ہونے والی تین سال ہو گئے ہیں میری ماں چپ چاپ یہ باتیں سن رہی تھی جب وہ عورت چلی گئی تو میں نے اپنی ماں سے کہا کیا تو ٹھیک رہی تھی یہ تو بھائی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے ان کو بچے کتنے پسند ہے جب بڑی بہن کی بیٹی آتی ہے تو کیسے اس کو گلے سے لگاتے ہیں اٹھا کر کے فیرتے رہتے ہیں اور اس کے ہر خواہش پوری کرتے ہیں اپنے بچے تو دوسروں کو بچے سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں میری ماں نے کہا خبردار جو تُو نے اس طرح کی کوئی بات سوچی اگر تیری یہ بات تیری بھابی نے سن لی تو اس کا کتنا برا لگے گا میں نے کہا تو برا لگ جاتا میں نے کہا کہ اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے حقیقت تو سب کو بری لگتی ہے بھابی باج ہے اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میری بھابی نے یہ بات سن لی وہ شاید کچن میں کھڑی تھی اور روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور میری ماں نے میرے موہ پر تھپڑ دی مارا میں حیران رہ گئی کہ میری ماں کے آنکھوں میں بھی آسو آ گئے وہ مجھے کہنے لگی بے وکوف تیری بھابی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے بلکہ تیرا بھائی بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے اس کے اندر کمی ہے اور اس کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے وہ بچارہ شریف آدمی معصوم اور پڑا لکھا بھی نہیں ہے ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے اور ہم نے اسے کہا تھا کہ یہ روٹین کے ٹیسٹ ہے اور اس سے کسی بات کا پتہ نہیں چلا ابھی چار مہینے پہلے ہی ڈاکٹر نے ہمیں بتایا ہے کہ تیری بھابی کے اندر کوئی دکت نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن پھر بھی سب کچھ سہ رہی ہے خاموشی سے اسی انسان کے ساتھ جی رہی ہے اور تو چاہتی ہے کہ میں ایسی عورت کو گھر سے نکال دوں اس پر ظلم کر دوں تاکہ ہمارے گھر پر کوئی مصیبت آ جائے اور باج ہو تو مرد اسے چھوڑنے میں ایک منٹ نہیں لگاتا لیکن جب مرد کے اندر کوئی دکت ہو تو عورت بچاری کسی کو یہ بات بتاتی بھی نہیں خبردار جو تو نے اس طرح کی بات بھی کی جا کر اپنی بھابی سے معافی مانگ مجھے بھی بہت شرمندگی ہو رہی تھی میں نے بھابی کو کہا تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا اس عورت نے میری دماغ میں عجیب و گریب باتیں بھر دی تھی تو میں نے بھی ایسے ہی کہنا شروع کر دیا میری بھابی نے کہا کوئی بات نہیں تم نے تو پہلی دفعہ یہ بات کی ہے محلے میں تو سب ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہیں مجھے عادت ہو گئی ہے میں نے کہا آپ فکر نہ کریں میں نے سنا ہے جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ اور بھی جو پہلی دعا مانگتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے جب میرا شادی ہوگا تو میں سب سے پہلے آپ کے لیے ہی دعا مانگو گی میری بھابی نے مجھے فوراں معاف کر دیا وہ واقعی بہت اچھی انسان تھی میری شادی ہو گئی لڑکا بھی خوبصورت تھا اور فیملی بھی اچھی تھی میرے بھائی نے مجھے اتنا سارا سمان دیا کہ میری پہلے ہی سسرال میں بہت زیادہ عزت بن گئی تھی میری بھابی بھی بہت خوبصورت تھی لیکن اداسی اور پریشانی کی وجہ سے ان کی خوبصورتی ختم ہوتی جا رہی تھی ہمیشہ ان کے چہرے پر ایک دکھ ہوتا تھا وہ بچوں کو دیکھتی تو ان کے آنکھوں میں آسو آ جاتے تھے وہ سب کچھ سہ رہی تھی لیکن ہر انسان کی سہنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور ان کے اندر ایک تفان بن جاتا ہے جو اندر سے اسے کھا جاتا ہے میری بھابی کی بھی یہی حالت تھی وہ میرے بھائی کو کچھ بتانا بھی نہیں چھاتے تھی اور نہیں تو وہی تفان میرے بھائی کے اندر چلا جاتا جو پہلے ہی ہم سب کے لیے بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے لیکن خود میری بھابی ایک ایسی آگ بچل رہی تھی جو ان کو دن پر دن خراب کر رہی تھی میری ماں کو بھی میری بھابی کی بہت فکر لگی رہتی تھی ایک دن میری ماں نے مجھے ایک عجیب بات کہی اور میں اس بات کو ٹھیک سے سمجھ نہیں سکی لیکن جب بات سمجھ آئی تو عام سی بات تھی ماں نے کہا کہ میری ابھی شادی ہوئی ہے اور شروع کے دن بڑے ہی اہم ہوتے ہیں ان دنوں مرد کی اکل گدے کی اکل کے برابر ہوتی ہیں اس کو عورت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا میں نے کہا پھر آپ کیا چاہتی ہے کہ ایسا میں کیا کرو میری ماں نے مجھے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ کہ تم نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے جب بھی تمہارا پتی تمہارے پاس آنے لگی تمہارے کمرے میں آنے لگی تو تجھے اپنی بھابی کا جوڑا پہننا ہے اور میں حیران رہ گئی اور میں نے کہا یہ کیسی بات ہے بھلا اس سے کیا ہوگا میں بھابی کے کپڑے پہن کے جاؤ گی کیا میرے اپنے کپڑوں میں اپنے پتی کو اچھی نہیں لگو گی میری ماں کو سوچ کر بولی اور کہنے لگی کیونکہ تیری بھابی کے پاس بہت اچھے اچھے کپڑے ہیں تو خوبصورت لگے گی اور اپنے پتی کے دل میں ایک گھر کر لے گی مرد ہمیشہ مرد ہی رہتا ہے اسے خوبصورتی ہی اچھی لگتی ہے اور خوبصورت لگنے کے لیے اچھے کپڑے پہننے پڑتے ہیں تیری بھابی کو تو اسے لائی آتی ہے وہ کتنے پیارے پیارے کپڑے سیتی ہے اور تم دونوں کو ایک دوسرے کے کپڑے پورے بھی آ جاتے ہیں تو تم اس سے روز ایک جوڑا مانگ لیا کرو اور اگر تم سے وجہ پوچھ لے تو اس کو یہی وجہ بتانا باقی سب میں سمحال لگی میں اپنی ماں کی اس بات پر بھی حیران ہوئی کہ باقی سب کا کیا سمحالنا ہے کیا وہ مجھے جوڑا دینے سے انکار کر دے گی ماں نے کہا نہیں مطلب کہیں اس کو عجیب نہ لگی بس میں اس کو سمجھا دو گی ویسے بھی وہ بہت اچھی ہے میری ہر بات مانتی ہے تو بس ان کے کپڑے پہن کر ہی اپنے پتی کے پاس وقت گزارنا میں نے کہا ٹھیک ہے تو کوئی دکت نہیں ہے باقی بھاوی کے پاس بہت خوبصورت جوڑے ہیں میں نے ان کو یہ بات کہہ دی کہ مجھے آپ کا جوڑا چاہیے انہوں نے بالکل بھی انکار نہیں کیا اور کہا علماری تمہارے سامنے ہے جو بھی لینا ہے لے لو لیکن مجھے پتا تھا کہ جب میں روز روز جوڑے مانگنے کے لیے آوگی تو وہ ضرور انکار کرے گی پر ماں نے کہا تھا کہ وہ باقی سب کچھ خود ہی سامان لے گی میری ماں کا رویہ کافی عجیب ہو گیا تھا وہ میری بھاوی کے ساتھ کوئی بات کرتی رہتی تھی ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ بھاوی کے کمرے میں تھی اور دونوں بقاعدہ لڑائی کر رہی تھی وہ لڑ تو نہیں رہی تھی لیکن ایسا لگتا تھا کہ کسی بہت زیادہ سنجیدہ مدے پر بات ہو رہی ہے جب میں اندر گئی تو دونوں خاموش ہو گئی میں نے کہا کہ کیا بات ہے میری بھاوی کے آنکھوں میں آسو تھے میری ماں کا کہنا تھا کہ کچھ نہیں آنچ پہلی دفعہ اس کو ڈاڑ دیا تو گصہ ہو گئی ہے میں اپنی ماں کو جانتی تھی اولاد اپنی ماں کو جانتی ہے ماں جھوٹ بول رہی تھی اور میری بھاوی بھی نظر نہیں ملا رہی تھی یہ دونوں آپس میں کچھ پکا رہی تھی مجھے اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا تھا ویسے تو گھر میں کوئی بھی بات ہوتی تو میری ماں مجھے ضرور بتاتی تھی ہمارے گھر میں ویسے بھی اتنی زیادہ باتیں نہیں ہوتی تھی کیونکہ میری بھاوی بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور میری ماں کی بھی ایسی عادت نہیں تھی لیکن آج کل کوئی ضرور چل رہا تھا جو مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا میں اپنی بھاوی سے جب بھی سوٹ مانگنے جاتی وہ مجھے دیتی تھی اور ان کو کوئی دکت نہیں ہوتی تھی میرا پتی بھی میری بہت تعریف کرتا تھا اور کہتا تھا تم بہت پیاری لگ رہی ہو میں نے اسے بتایا کہ یہ سوٹ نہیں یہ سوٹ میرے نہیں ہے لیکن اس نے یہ بات ٹھیک سے نہیں سنی اور کہا جس کے بھی ہے تم تو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو میں اگلے دن وہ سوٹ واپس بھی کر آتی تھی ایک دن مجھے ایک اجیب بات سنائی میری بھاوی میری ماں سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس جو میرے زیور پڑے ہے وہ مجھے واپس دے دے میری بھاوی نے اپنے زیور میری ماں کے پاس ہی رکھے ہوئے تھے ماں نے پوچھا کہ کیا کرنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ضرورت ہے مجھے اور زیور لے کر جب میری بھاوی کمرے سے نکلی تو اپنے زیور لے کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی مجھے نمستے کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی میں نے ماں سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے میری ماں نے کہا اس کی چیزیں ہیں اس کے مائے کے والوں نے دیے ہیں اگر وہ لے جا رہی ہے اس میں کیا دکت ہے میں نے کہا کیوں بھاوی کو آپ پر ایدوان نہیں ہے ماں نے کہا نہیں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے بس اس کے پاس ہی رہنے دو تو اچھا ہے کل کو اگر مجھ پہ کہیں گم ہو گئے تو پھر مجھے سوال جواب کرے گی اور اب ویسے بھی میں بوڑی ہو رہی ہوں اور مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا کہاں رکھا ہے میں حیران تھی کہ میری ماں میری بھاوی کی ہر بات مانتی تھی اور ان کے خلاف ایک شب دمیلے ہی سن سکتی تھی جو کہتی تھی میری ماں ترنت مان لیتی تھی ایک دن میں گھر آئی تو بھاوی گھر پر نہیں تھی ماں نے کہا کہ اپنے مائے کے گئی ہے جب میں دوبارہ آئی تو تب بھی وہ گھر پر نہیں تھی میں نے کہا آج کل زیادہ ہی جانا شروع کر دیا ہے آپ نے تو بھاوی کو بہت ڈھیل دے دی ہے تین سال تک تو وہ آپ کی ہر بات مانتی تھی آپ سے پوچھے بنا کہیں بھی نہیں جاتی تھی میں جب بھی آتی تھی وہ گھر پر موجود نہیں ہوتی تھی اب آپ کہہ رہیے وہ گھر پر نہیں ہیں تو اپنے لیے بھی کھانا بنا لو اور مجھے بھی کھلا دو میں اپنے گھر سے تھکی ہوئی آتی ہوں سوچتی ہوں کہ چلو بھاوی سے خدمت کروالو لیکن آج کل بھاوی گھر پر نہیں ملتی ہے اور آپ بھی انہیں منع نہیں کرتی جس دن میں آتی ہوں اس دن تو انہیں روکا کرو کہ گھر پر رہو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب ایسی بن گئی اور میں اپنی بھابی کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دی جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے میرا اندر ایک عجیب سی چیز آ گئی تھی میں اسی طرح کی باتیں کرنے لگی تھی ماں کا کہنا تھا میں اس پر زیادہ پابندیاں نہیں لگا سکتی ہوں کیونکہ کمزوری اس کے اندر نہیں ہے ہمارے بیٹے کے اندر ہے اسی لئے اگر ہم اس پر زیادہ پابندیاں لگائیں اور کل کو اس نے یہ بات کسی کو بتا دی تو کیا ہوگا میں نے کہا کہ کیا وہ ایسی ہے کہ سب کو یہ بات بتا دے گی ماں نے کہا اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو تم اپنی سناو میں ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ میرا سر چکرانے لگا ماں نے مجھے سمحالا اور مجھے بیٹھنے کو کہا میں نے پانی پیا اور میرے طبیعت تھوڑی بے حال ہوئی میں بہت خوش تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں میرا پتی بھی اس خبر سے خوش تھے واپس آتے ہوئے میری ماں نے مجھے مٹھائی کے ساتھ میرے سسرال بھیجا اور وہاں بھی سب لوگ بہت ہی خوش ہوئے جب یہ خبر میں نے اپنی بھابی کو سنائی تو وہ بھی دل سے بہت ہی خوش تھی مگر میرے دل میں ایک عجیب سی فکر تھی سوچتی تھی کہ کہیں مجھے میری بھابی کی نظر نہ لگ جائے یہ نہیں کہ میں مجھ سے حسد کرے گی مگر کبھی کبھی انجانے میں بھی نظر لگ جاتی ہے میری شادی کو ابھی صرف دو مہینے ہوئے تھے اور میرے ہوتے ہوئے مجھے یہ خوش قبریں مل گئی تھی لیکن میری بھابی کی شادی کو چار سال ہونے والے تھے اور اب تک ان کے پاس یہ خوشی نہیں تھی ایسے میں انسان کے دل سے آہاں نکل ہی جاتی ہے میری ماں نے کہا کہ میری بھابی ایسی نہیں ہے لیکن مجھے اپنی ماں کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی کبھی وہ بھابی کے بارے میں کچھ کہتی تھی اور کبھی کہتی تھی کہ وہ بہت اچھی انسان ہیں میں بلکل الجھن میں تھی میری ایک دوست تھی جس سے میں یہ ساری باتیں ڈسکس کرتی تھی کیونکہ اپنی ماں یا بھابی سے یہ سب کہنا ممکن نہیں تھا دوست نے کہا شاید تمہاری ماں تمہاری بھابی کی سائٹ اس لیے لے رہی ہے کیونکہ تمہارے بھائی میں کمی ہے میں نے کہا کمی ہے تو وہ چلی جائے بھائی کو چھوڑ کے کیا اپنا نقصان نہیں کرے گی پھر اس کے ساتھ کون شادی کرے گا ڈاکٹر نے مجھے شروع میں کچھ دوائیاں دی تھی اور کہا تھا کہ انہیں وقت پر لینا ضروری ہے تاکہ ٹھیک سے برقرار رہے ایک دن میں بھابی سے سوٹ لینے کیلئے ان کے کمرے میں گئی تو ان کی سائٹ ٹیبل پر کچھ دوائیاں رکھے تھی اس دوائے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے یہ تو وہی دوائی تھی جو ڈاکٹر نے مجھے دی تھی مگر میری بھابی یہ دوائی کیوں لے رہی تھی کیا وہ بھی ماں بننے والی تھی لیکن ڈاکٹر نے میرے بھائی کو یہ تو کہا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا ہے پھر یہ سب کچھ کیا تھا اور یہ دوائیاں یہاں کیوں پڑی تھی اس کا مطلب میری ماں بھی اس بارے میں جانتی تھی نہیں تو وہ ان دوائیوں کو ایسے سرعام نہیں رکھتی پر یہ کیا ہو رہا تھا کہ میرے بھابی کی گود میں کس کا بچہ تھا میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی میں نے ان کے کپڑے دیکھے تو انہوں نے اپنے لیے کچھ کپڑے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ جب میں ان کے کمرے میں جاتی تھی آرام سے علمارے کھول لیتی تھی اور اپنی پسند کا جوڑا نکال لیتی تھی یہ کپڑے انہوں نے اپنے سائز سے زیادہ بڑے کاٹے ہوئے تھے جیسے بعد میں ان کو پہننے کی ضرورت پڑے گی جب ان کا پیٹ باہر نکل آئے گا تو ان کو کھلے کپڑے پہننے پڑے گی اس کا مطلب معاملہ سنگین تھا میں نے اپنی ماں سے یہ بات نہیں کی مجھے اس کے بارے میں پتہ لگانا چاہیے تھا میں نے اس دوست کو بتایا اور اس نے مجھے ایک عجیب سی بات بتا دی اس کا کہنا تھا کہ تمہاری ماں تمہیں تمہاری بھاوی کے کپڑے کیوں پنانے کو کہتی ہے اگر تمہاری ماں کو تمہاری فکر تھی تو تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت کپڑے دے سکتی تھی تم لوگ گریب تو نہیں ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی دن تمہاری ماں نے تمہارے پتی کو تمہاری بھاوی کے پاس بھیج دیا اور اس نے کپڑوں سے دیکھ کر یہ سمجھاؤ کہ یہ اس کی پتنی ہے اور تمہاری بھاوی کی گود میں تمہارے پتی کا بچہ ہو میں یہ سن کر حیران رہ گئی یہ بات بہت ہی عجیب تھی ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن حالات تو اس طرف ہی اشارہ کر رہے تھے میری دوست سے بہت بات ہوئی اور اس مدے پہ بہت ہی بحث ہوئی آگر میں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ شاید اپنے بیٹے کی عزت بچانے کے لیے میری ماں نے یہ سب کچھ کروایا ہے کیونکہ اگر میری بھاوی کی گود میں میرے بھائی کا ہی بچہ تھا تو پھر اب یہ اب تک کی بات مجھے کیوں نہیں بتائی گئی یہ تو بہت ہی زیادہ خوش کرنے والی بات تھی اور یہ بات تو سب سے پہلے میری ماں کو مجھے بتانی چاہیے تھی آگر چار سال کے بعد کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے میری ماں یہ سب کر سکتی ہے کیونکہ ان کو میرے بھائی سے بہت زیادہ محبت تھی وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے شاید اس کی عزت بچانے کے لیے وہ اس مقام تک چلی گئی لیکن کیا میں اتنی بے فکر تھی اور کیا میری بھاوی بھی اس کام کے لیے مان گئی تھی لیکن وہ کیوں مانتی انہوں نے بھی تو لوگوں کو اتنی باتیں سنی تھی اور آج کر یہ لوگ کوئی نہ کوئی بات کر ہی رہے تھے شاید یہی سب کچھ چل رہا تھا میں پورا دن اسی بارے میں سوچتی رہی ہمارے گھر میں مہمان آگئے میرے پتی نے کہا کہ آج تم نے اپنے گھر نہیں جانا ہے گھر میں مہمان آئے ہیں پتہ نہیں میں یہ دو دن کس طرح گزار رہی تھی اور تیسے دن میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی پہلے تو میں نے انہی باتوں باتوں میں یہ بتایا کہ مجھے پتا ہے کہ بھابی ماں بننے والی ہے اور اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بچہ کس کا ہے میری ماں گھبرا گئی تھی لیکن پھر بھی اس طرح سے پیش آنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے ماں نے کہا کہ کس کا بچہ ہوگا تیرے بھائی کا بچہ ہے میں نے کہا لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میرے بھائی کبھی باپ نہیں بن سکتا پھر اس کا بچہ کیسے ہو گیا میری ماں نے کہا بھگوان نے کرم کر دیا ہے بھگوان چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر بھگوان تھوڑی ہوتے ہیں جو ان کی بات پر آکے بند کر کے ہم یقین کر لے سب لوگ بہت خوش تھے اور حیران بھی تھی لیکن یہ بات ابھی بھی بہت عجیب لگ رہی تھی کہ جب اتنے وقت تک سنتان نہیں ہوئی تو اچانک سے ایسا ہو گیا جیسے سب کچھ بلکل ٹھیک ہے یہ کیسے ہو سکتا تھا جسے بھی بتاتے اسے مو فار کر باتیں ہی کرنی تھی ان سے بھی لوگ کہاں خوش ہوتے ہیں کسی کے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو ان کو صرف ہی باتیں کرنی ہوتی ہے باتیں کرتے ہیں اور ہمارا دل جلاتے ہیں اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں میں نے کہا اگر ایسی بات تھی تو اب تک آپ نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی بھاوی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے پھر آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی کیا میں ناراض ہوتی میں تو خود ماں بننے والی ہوں میں نے کیوں برا چھاتی اور کیا میں نے خوش نہیں ہونا تھا میری ماں کا کہنا تھا یہ سب کچھ اتنا سیدھا نہیں ہے میری بات کا یقین کر جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے میری ماں مجھے پہلے سے ہی سمجھانا شروع کرنے لگی جبکہ میں نے ابھی انہیں نہیں بتائی تھا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے پھر میں نے بتا دیا میں نے کہا آپ نے کوئی نہ کوئی چکر چلایا ہے بیٹے کے لیے آپ نے میرے گھر پر ڈاکہ ڈالا ہے میرے پتی کو استعمال کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میرے پتی کو بھی اس بات کا نہیں بتا آپ بھابی کی گلام ہوئی پڑی ہے وہ کالے کو سفید بھی کہے تو آپ کہتی ہے کہ سفید ہی ہے اگر وہ کہے کہ کالا نہیں سفید ہے تو آپ اس کی بات مان لیتی ہے کیونکہ آپ دونوں ایک گلت کام پر کام کر رہی ہے اس دن میں نے آپ کے خلاف کچھ بول دیا آپ نے میرے مو پر تھپڑ دے مارا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھابی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور بھائی کو بھی اس بارے میں پتا نہیں ہوگا تو میں یہ تو بات بھائی کو ضرور بتاؤ گی اور آج ہی بتاؤ گی میں نے تو گھر میں ہنگامہ کرنا شروع کر دیا میری ماں بھی پریشان ہو گئی اور میری بھابی نے بھی یہ سب کچھ سن لیا میری ماں نے مجھے کہا تمہیں سب کچھ بتاتے ہیں خدا کے لیے اپنی زبان بند کر دو نہیں تو کوئی اور سن لے گا میں بڑی طرح بے فکری ہوئی کی اور بھابی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ میری دشمن ہے اور میں انہیں جان سے مار دو گی میری چہرے پر نفرت تھی اور میرے لحظے میں بہت زیادہ زہر تھا میں بھابی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ میری دشمن ہے کیونکہ اور میں کیا کر سکتی تھی اگر واقعی وہ سب کچھ ہو چکا تھا جو میں سوچ رہی تھی تو پھر ان دونوں عورتوں نے مل کر چارہ بھی نہیں تھا لیکن مجھے پتہ ضرور لگانا تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے تب میری بھابی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اس نے مجھے ایک طریقے علاج کے بارے میں بتایا تھا جسے آئی وی آئی ف یعنی کے ٹیسٹ چیوب بی بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہارے کیس میں چانس بہت زیادہ کم ہے لیکن اگر تم ایک چانس لینا چاہو تو لے سکتی ہوں اس کے لئے بہت ہی زیادہ پیسے لگے گی اس لئے میں نے اپنا زیور بھی بیج دیا اور اپنے پتی کو بھی مانا لیا میں نے اپنے پتی کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا اس سے کہا کہ تھوڑی بہت پریشانی ہے میں وہی پر ضائع کرتی تھی اور کیونکہ مجھے روزانہ انجکشن لگنے ہوتے تھے تب ہی میں گھر پر نہیں ہوتی تھی اور میری ساس یعنی کہ تمہاری ماں میرا پورا ساتھ دے رہی تھی اس بات کے لئے میں ہمیشہ سے ان کی شکر گزار رہو گی کیونکہ لوگ اس طریقے کا علاج کو غلط سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کے جسم پر پرائیا پریگنینسی ڈال دیا جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے یہ مجھے ڈاکٹر اس نے یقین دلایا ہے اور مجھے کہا کہ جب تک میرا پریگنینسی چار مہینے کا نہیں ہو جاتا میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی نہیں تو نظر بھی لگ سکتی ہے اور معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں اس لئے یہ بات تمہیں بھی نہیں بتائی گئی تھی لیکن بھگوان کا شکر ہے کہ اب میرا پاسوہ مہینہ چل رہا ہے میرے یہاں اولاد ہونے والی ہے اور مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ایک ساتھ دو بچوں کی ماں بننے والی ہوں اور یہ بچے میرے پتی کے ہیں ہم تمہیں خود یہ بات بتانے والے تھے لیکن تم نے نجانے کیا کچھ سوچ لیا میں یہ سن کر حیران رہ گئی کیونکہ مجھے اس بارے میں پتا تھا میں نے بھی کہی اس طریقے کے علاج کے بارے میں پڑھا تھا لیکن ہمارے پریوار میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اس لئے شاید یہ سب کچھ چوری چوری کیا گیا تھا بھابی نے اپنا زیور تک قربان کر دیا مجھے بہت ہی شرمندہ محسوس ہوئی تھی اور میں نے ماں سے معافی مانگی تھی میں نے کہا مجھے معاف کر دیجئے پتہ نہیں میں نے کس بات کو کس بات سے جوڑ لیا تھا اور عجیب و گریب قسم کی باتیں سوچنے لگی تھی نے کہا بس اب تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا کہ ہم نے یہ طریقہ علاج اپنایا ہے بس اتنا کہنا کہ بھگوان نے کرم کر دیا ہے اور اولاد ہونے والی ہے میں نے اپنی بھابی کا ہاتھ پکڑا اور ان سے معافی مانگی انہوں نے کہا جہاں اتنی باتیں سنی ہیں میں وہ سب کچھ ضائع نہیں ہونے دوں گی میرے پتی پہ اب بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی لوگ یہ سمجھے گئے کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور آخر کار میں نے علاج کروا لیا اور میں ٹھیک ہو گئی اور میرے یہاں اولاد ہو گئی میری بھابی نے پھر سے مجھے معاف کر دیا وہ واقعی میں بہت ہی اچھی انسان تھی اور اس کے بعد میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور میری بھابی کے یہاں ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوا ہمارے پریوار میں خوشی آگئی میرا بھائی بھی بہت زیادہ خوش ہو گیا ہم سب لوگ خوش تھی اور اس کے بارے میں دوبارہ ہم نے کبھی کسی سے بھی یہ بات نہیں کی ہم اسے ایسے بھول گئے جیسے یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا ہمیں لگا کہ بس بھابی کو بھگوان نے دو بچے دیے کیونکہ ہم دوبارہ سے اتنا مہنگا علاج نہیں کروا سکتے تھے لیکن بھگوان کا کرم ہو گیا کہ اس کے بعد میری بھابی کے یہاں واقعی گدرتی طور پر بھی پیدائش ہو گئی ان کے زندگی سے اور اس سارے واقعے میں میں نے سیکھا کہ ڈاکٹر بھگوان نہیں ہوتے اور انسانی جسم میں کیا ہو رہا ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد اس کا وہ دکت احل ہو جائے اور اس پر کرم ہو جائے بھگوان اس کے کسی نیک کام سے خوش ہو کر اس کا نصیب بدل دی میری بھابی کی سب سے اچھی عادت یہ تھی کہ وہ بہت ہی اچھی انسان تھی وہ کبھی کسی کے خلاف کچھ نہیں بولتی تھی اور ہمیشہ دوسروں کو تسلیق دیا کرتی تھی شاید ان کی یہی عادت بھگوان کو پسند آگئی ہوگی اور ان کے اوپر کرم ہو گیا ہوگا میری بھابی کی خوشگوار زندگی اور ان کے اچھائیاں ہمیشہ میری یادوں میں رہے گی اس وقت ہم نے یہ سوچا تھا کہ بھابی اور ان کے بچے کے لیے یہ ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے لیکن اس سفر میں ان کی اچھائیوں اور سبر کا بہت بڑا ہاتھ تھا ہر بار جب بھی ان کی مسکراہت دیکھتی تھی تو مجھے یاد آتا تھا کہ انہوں نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے لیکن پھر بھی وہ کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کرتی تھی ہمارے پریوار میں خوشی آئی تھی لیکن ساتھ ہی ان کے اولاد کی پرورش اور تربیت کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا میرے بھائی اور بھابی نے مل کر اپنے بچوں کو ایسی پرورش دی کہ انسان اچھا انسان بن سکے وہ انہیں سب سے پہلے انسانیت کا احساس دلاتے تھے اور یہ سکھاتے تھے کہ کس طرح سے دوسروں کی مدد کرنی ہے میں نے دیکھا کہ بھابی نے کس طرح سے اپنے بچوں کو دنیا کی خوشیوں سے روشن کیا اور یہ سمجھاتی تھی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ ان کے خود کی زندگی کا ہر پل ایک سبق تھا ایک سبق جو صرف زندگی کے مشکلوں پلوں میں نہیں بلکہ ان کے خود کے ارادوں اور جذباتوں سے بھرا ہوا تھا مجھے یاد ہے ایک بار جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ زندگی میں ہر ایک شخص کو اپنی کہانی لکھنے کا موقع ملتا ہے تمہاری کہانی تمہارے ہاتھوں میں ہے اور تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم کس طرح سے اس کو بہتر بنا سکتی ہو اس بات نے مجھے اتنا پرباوت کیا کہ میں نے ریسائٹ کیا کہ میں بھی اپنے ارادوں اور جذباتوں کے ساتھ جینا شروع کروں گی پھر ایک دن میری بھابی نے اپنے بچوں کے لے کر ایک چھوٹی سی گیدرنگ رکھی تھی وہ چاہتے تھی کہ ان کے بچے اپنے رشتداروں کے ساتھ وقت گزارے اور انہیں سبق دیکھنے کو ملے اس دن انہوں نے بچوں کو صرف خوشیاں دینے کا نہیں بلکہ انہیں زندگی کی خوشبو بھی محسوس کروائی بچوں کو سکھانے کے لیے انہوں نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنائی اور جس میں ان کی خود کی زندگی کے سبق ہوتے تھے ان کی باتیں سن کر میں سوچنے لگی کہ ہر ایک انسان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خود کو بدل سکتا ہے اگر وہ چاہے تو آخر کار ان کے ساتھ بتائے ہوئے لمحے نہیں مجھے یہ سمجھایا کہ زندگی صرف ایک سفر نہیں ہے بلکہ اس سفر میں ملنے والے لوگ ان کی کہانیاں اور ان کے ساتھ بتائے گئے وقت ہی اصل میں زندگی کو رنگین بناتے ہیں بھابی کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا اس نے مجھے یہ سکھایا کہ خود پر وشواس رکھنا اور دوسروں کی مدد کرنا کبھی نہیں بھولنا چاہیے یہ سب ایک ایسا پیغام تھا جو میں ہمیشہ یاد رکھو گی کہ زندگی ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے اور ہر ایک مشکل کے بعد ایک نئی خوشی ہوتی ہے جب تک بھابی میرے ساتھ تھی میں ان سے ہر بات کچھ نیا سیکھتی رہی اور ان کا یہ پیغام میرے لیے ایک سطوری بن گیا تھا ہر بار جب بھی میں کچھ مشکل محسوس کرتی ان کی یاد میری حمد بڑھا دیتی ان کی کہانی میرے لیے ایک مثال تھی اور اس مثال نے مجھے ہمیشہ زندگی کے رنگین سفر میں چلنے کی حمد دیتی زندگی مشکلیں لے کر آتی ہے ہر موڑ پر ایک نئی پرکشہ دیتی ہے کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا لیکن یہی وہ پل ہوتے ہیں جو ہمیں مضبوط بناتے ہیں دکھ اور تکلیف میں گزر کر ہی ہم اصلی خوشی اور سکون کو پا سکتے ہیں بس یقین رکھو ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور خوشوں سے بھری صبح ضرور ہوگی زندگی ایک سفر ہے جو کبھی آسان نہیں ہوتا لیکن یہی تو ہمیں سکھاتی ہے کہ حمد اور حوصلہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے ہر رات کے بعد ایک نئی صبح آتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسان راستے کھل جاتے ہیں چاہے ابھی سب کچھ الجھا سا لگی لیکن وقت کے ساتھ ہر زکھم بھر جاتا ہے اور ہم اور بھی مضبوط ہو جاتے ہیں یقین رکھو اپنے آپ پر اور اپنے سپنوں پر کیونکہ ایک دن وہ دن ضرور آئے گا جب تمہاری محنت رنگ لائے گی دوستو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں کیسی ہی موٹیویشنل کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیے واد ملتے ہیں کیسی ہی موٹیوشنل 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 موسیقا موسیقا